ہے اگل ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب بنانا بھی بہت ہی سان ہے بن بھی بہت جلدی جاتی ہے کہ بن پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں بن میں اور اس کے ساتھ چاول ابلے و چاولوں کے ساتھ کھائیں اور بھی مزہ کی لگتی ہے یہ اس کا مزہ اور بھی ددمہ ہو جاتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام کی دوستو میں آپ کو دس خزر آپ کو ویلکم کرتا ہوں خزر فو سیگرٹ پہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم بنانے جا رہے ہیں مونگ مسور مکس دال ہے بنانا بھی بہت ہی سان ہے بن بھی بہت جلدی جاتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بنتے بھی بہت ہی مزے کیا اور یہ دال چاپنوں کے ساتھ تو اور بھی مزے کی لگتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند لگے آپ کو تو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے اور جو لوگ چینل بنے ہیں چینل پر نیکس پہلے سسکرائب بیل آئکنم لازمی دالیا کریں اس سے ہماری تھوڑی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو کہیں سی بھی نہ سکپ کیے گا نہیں تو آپ کی جو دال بنائیں گے وہ خراب ہو سکتی ہے ویڈیو پوری ہمیشہ دیکھا کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے گئے مو مصور کی دال کو ہم نے پانچ سے دس منٹ بھگو کے رکھا ہے مکس دال ہے اس کے در ہم دال لیں ایک چمچ ہم نے ہلدی دال لی ہے اس کے بعد ہم دال لیں سوکا دھنیا پاورڈر ایک چمچ لال میٹس پاورڈر ایک چمچ اس میں جی ایک عدد درمینس ہے اس کا پیاس اور ایک ٹماٹر اور دو سے تین باریک کا ٹی وی سبز میرچیں اس کو ہم دال لیں اس میں ایک چمچ ہم دال لیں گے نمک اس کے بعد ہم دال لیں گے چیکن پاورڈر اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو دال لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں نہ دالیں یہ بیسے ذائقے کے لیے ہم دالتے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے صحیح سے ساری چیزوں کو اس کے بعد پریشر لگا دیں گے پھر کنٹاک دیں گے اوپر ویڈرم نے لگا دی ہیں ایک سٹی آنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے سڑکا لگانے کے لیے ہم نے لسن کو فرائی کا دیا اس کے اندر ہم دال لیں گے دھنیا دال ہماری تیار ہو چکی ہے فرائی ہوا اس کو دال لیں گے اس کو مکس کر لیں گے صحیح سے لسن کو تھن میں تھوڑا سا گرم مسالہ دال لیں گے ہاف چمچ اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو شروع میں بتاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں جی الحمدلللہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ حمدلللہ ہماری موسور کی دال بنچ کی دیکھیں ماشاللہ سے آپ لگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بھی بہت سان ہے بن بھی بہت جلدی جاتی ہے بن پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں بننے میں اور اس کے ساتھ چاول اوبلے چاولوں کے ساتھ کھائیں اور بھی مزے کی لگتی ہے یہ اس کا مزہ اور بھی دھگنا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے بھی کھا لیں یہ کھائی جاتی ہے چاولوں کے ساتھ بھی اور بھی مزے کی لگتی ہے بلے چاولوں کے ساتھ بائل چاول ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اوکے دوستو مجھے دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کے دنس پہلے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئکن لازمی تباہ لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو پسند میرے آپ کو ملتے رہے ہیں اور جو لوگ چینل میں نئے ہیں چینل کو دیکھتے پہلے سبسکرائب لازمی کر لیا کریں اس سے ہماری تھوڑی حسنہ ابزائی ہو جاتی ہے اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیا کریں اور دعاوں میں بھی لازمی یاد رکھئے گا اوکے دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں